اپنی فیملی کے پاس ضرور آئے گا اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بیان حلفی جمع کرا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسین اختر قیانی نے لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی سماعت کا چار صفات پر مشتمل تحریدی حکم نامہ جاری کیا حکم نامے میں اٹارنی جنرل نے ریاست اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے عدالت کو یقین دہا نہیں کرائی اٹارنی جنرل کا موقف ہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ سیاسی حل کا تقاضہ کرتا ہے سندھ ہائی کورٹ نے کورٹ رپورٹرز کو روز مرہ کی عدالتی کاروائی کی رپورٹنگ کی اجازت دے دی عدالت نے پیمرہ کے 21 مئی کی نوٹفیکیشن کی پابندی سے متعلق شکوں پر عمل درامت روک دیا سندھ ہائی کورٹ نے پیمرہ وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 6 جون کو جواب طلب کر لیا ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال کرنے کے کیس میں زمانت منظور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ آس کو عدیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا جوڈیشل میجسٹریٹ اسلام آباد عباس شاہ نے ایک لاکھ روپے کے مچالکوں کے عوض زمانت منظور کی ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے سردار تنویر علیہ آس کی زمانت کی مخالفت کی وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ علیہ من گنڈا پور کی وزیر داخلہ محسن نکوی اور وفاقی وزیر طبانائی اویس لغاری سے ملکات صوبے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر شکایت کی کی پی کے میں اربوں روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے بجلی چوری روکیں چوبیس گھنٹے بجلی دینے کو تیار ہیں وزیر طبانائی کا جواب وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے کی پی کے میں بجلی کے اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شکوا کیا شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل میں دوبارہ گرفتار لاہور پولیس نے تحریک انصاف کے وائس چیئرمن کی نو مئی کے مزید آٹھ مقدمات میں گرفتاری ڈال دی اب پولیس جیل میں ہی ان سے تفتیش کرے گی جبکہ ترجمان تحریک انصاف نے کہا جن مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ڈالی گئی ہے ان تمام مقدمات میں عدالت نے انہیں زمانت دے رکھی ہے شاہ محمود قریشی کو عمران خان کے نظریے پر جم کر کھڑا رہنے کی صدا دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے دو ارکانے اسمبلی پر ملک سے باہر جانے پر پابندی آئیت کر دی گئی جرائے کے مطابق جھنگ سے تعلق رکھنے والے سابق وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان اور صاحبزادہ امیر سلطان کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیے گئے پولیس کے مطابق دونوں ممبران نے کار سرکار میں مداخلت اور امن و امان کو نقصان پہنچایا ملک کے بیشتر میدانی علاقے شدید گرمی کی لہر کے زیرے اثر مہنجو دڑوں میں پارا ترپن ڈگری کو چھو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق دادو میں درجہ حرارت 51 دگری سینٹی گریڈ جبکہ سکھر اور سیبی میں درجہ حرارت پچاس دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ پی ڈی ایم میں پنجاب کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آج درجہ حرارت پین تالیس سے پچاس دگری تک رہا ملتان سمی جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں پارا سینٹالیس دگری سکھ پہنچا ترجمان کے مطابق بہاولپور رحیم یار خان دیرہ غازی خان اور ملتان میں شدید ہیٹ ویو ہو سکتی ہے ٹی ٹونٹی رنز کی دور میں بابر آزم نے بھارتی کپتان روہت شرمہ کو پیچھے چھوڑ دیا بابر آزم نے انگلینڈ کے خلاف برمنگم میں کھیلے گئے دوسرے میچ کے دوران یہ سنگیمی لبور کیا رائٹ ہینڈ بیٹر نے اس مقابلے میں بتیس رنز بنائے جس سے ان کے اس طرز کی انٹرنیشنل مقابلوں میں رنز کی تعداد تین ہزار نو سو ستاسی ہو گئی بابر نے یہ رنز ایک سو گیارہ انگلز میں بنائے روہت شرمہ نے ایک سو تین تالیس انگلز میں تین ہزار نو سو چوہتر رنز بنائے